السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت التائمت على عدائهم عدائلہ من یوم عدائتهم الى یوم لقاء اللہ عباد اللہ وسیق ونفسی بتقو اللہ اتقل لہا فإن خیر الزاد التقوى بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں وطاقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوی کی بنیاد پر نظامِ زندگی قائم کریں تقوی تحفظ ہے انسانی زندگی کا زندگی کے ہر پہلو کا اور زندگی کے ہر میدان کا امیر المومنین علیہ السلام اور آپ کی حکمتیں تقوی کے بنیادی اصول ہیں حکمت ایک سو آٹھ میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے لَقَدْ أُلِّقَ بِنِّيَاتِ هَادَ الْإِنسَانِ بَزْعَتٌ هِيَا أَعْجَبُ مَا فِيهِ وَدَالِقَ الْقَلْبِ انسان کی رگوں سے جڑا ہوا ہے ایک عوضو جو بہت عجیب ہے اس کا نام دل ہے وَلَهُ مَوَادٌ مِنَ الْحِكْمَةِ وَأَزْدَادٌ مِنْ خِلَافِهَا اور اس دل کے اندر حکمت کا مواد ہے اور حکمت کے ازداد اور حکمت کے منافع امور ہیں فَإِنْسَنَحَا لَهُ الرَّجَةَ عَدَلَّهُ تَمَا اس دل کے اندر جب انسان کی امید پیدا ہوتی ہے تو ساتھ ہی تمامی پیدا ہو جاتی ہے وَإِنْ حَاجَ بِهِ طَمَع اَحْلَقَهُ الْحِرْسِ اور جب دل تمہ کا شکار ہو جاتا ہے تو اس دل کے اندر حرس پیدا ہو جاتی ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے وَإِنْ مَلَقَهُ الْيَاسِ قَتَلَهُ الْعَصَفِ اور اگر مایوسی انسان کی دل میں پیدا ہو جائے تو تأصف اور افسوس انسان کو قتل کر دیتا ہے حلاک کر دیتا ہے وَإِنْ عَرَدَ لَهُ الْغَدَبِ اشْتَدَّ بِهِ الْغَيْزَ اور اگر انسان میں غضب کی شدت آ جائے تو اس کے اندر غیز غصہ زیادہ آ جاتا ہے وَإِنْ اَسْعَدَهُ الْرِضَ جب انسان کو ملے تو حفاظت فراموش کر دیتا ہے اس جملے میں امیر المومنین علیہ السلام نے انسانی دل کی قیفیت میں ایک سعادت کو ذکر کیا ہے دوسرا رضا و رضایت کو ذکر فرمایا ہے اور تیسرا نسیان اور چوتا تحفظ